موسیقی 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 ہمیں گانے بھی سناتی ہیں اور میرے خیال میں آپ کو افتر کرنی چاہیے ان کو گانا سننا چاہیے اچھا سن میں میں ضرور سنتی گانا اگر آپ ہمیں نات سننا چاہیے تو ضرور سنائیں گی آج دو شیئر ہی سنا دیں آپ کی آواز بہت اچھی اور بہت دور دور تک چھتے ہیں آپ نے کہا سن لیا ان کے لئے ہمارے جو زرائے ہیں بہت سٹرونگ ہیں سلے ابھی ذرا سکو زرائے ہیں سلے آپ سوچے نا ٹھیک ہے اور ان کے بارے میں ہی تھوڑا سا بتائیں کوئی کیسے ہیں ان کے موڈ swings کیسے ہیں اچھا نہیں جنید کے ساتھ اچھا کوئیش موڈ سکے ہیں جنید ایک باہد اچھا انکر ہے ہمارے شانل میں کہ جس کے بارے میں کبھی کوئی ایسا نہیں بولے گا کہ نہیں جنید تو ضرور جنید نے یہ زیادتی کہ جنید نے یہ زیادتی کہ اکثر اچھا ہوتا ہے انکر سے اپس میں بات کر لیتے ہیں لیکن جنید ایک باہد اچھا انکرس کی سب بہت تاریخ ہے کہ جنید بہت کام ہے بہت ایسی گوئنگ بندہ ہے ایک تو بولتا بہت دھیما ہے جنید تو اس لے وہ سب چیزیں بھی بھی بیلنس ہو جاتی ہیں جنید کبھی آپ نے کوئی تبلیہی جماعت کی طرف تو نہیں جانے کی کوشش کی تھی ہاں بالکل کی تھی تو کیسا آپ نے ایکسپیرنس کی تھی بہت اچھا ہے وہ اس کے دوران ہی تھا میری خواہش ہے اس سے پہلے کی بات ہے اس سے پہلے کی بات ہے ایک منصول کی دیکھتا ہے اور میری خواہش ہے کہ اللہ رہا لoudکہ مجانوس سے موقع کریں تو ایک بار سے اس کو پہلے راک کر سکوں نکمہ جو روز ہیں میں راہ ویں گھر ربکل سے ہے وہاں پہ جانن کا ارتفاق ہویا کچھ دن گزارنے کا موقع ملا اور وہ جو پورا توشس ہے جو لوگوں کے روٹین ہے اس کو پہلے روز تک راکھتے ہیں ان کو دلی سکون بھی ملتا ہے اگر آپ کو اسے چیزیں نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ایک اندر اندر سیٹسیکشن ہوتی ہے کہ آپ صحیح جا رہے ہیں صحیح پاتھے جا رہے ہیں تو بڑا اچھا ایکسپیرنس تھا اور کشنی تو آپ کی نمازیں پوری ہونے لگ جاتی ہیں بلکل ٹھیک جس اپنی پوری ہے جیسا ہمیں کوئی بھی شخص اگر اپنی نمازیں پوری کر لیتا ہے پانچ بک کی تو اس کے باقی معاملات خود ہی ٹھیک ہونے لگ جاتی ہیں خود ہی ٹھیک ہونے لگ جاتی ہیں ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ آپ باقی سب کام ٹھیک کرنے یا داری رکھنے یا سر پہ ٹوپی پہلنے تو آپ کی پھر نماز میرے حال میں آپ کو پڑھنے چاہیے لیکن یہ بلکل غلط کونسٹ ہے لیکن نیت کامل دخل بہت ضروری اگر آپ نے نماز آپ پانچ بک کی پڑھے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اچھا ہی کرنا ہے تو پھر آپ اچھا کریں گے ورنہ آپ کے سامنے اتنی لوگوں کی مثال ہے کہ وہ نماز پانچ بک ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے آمال ہیں وہ ان کے نمازوں سے بلکل ہی الگ چل رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کا دنیازی مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اس کو جب پڑھیں گے تو اس کے برکت سے ہی آپ کی لائف کے اندر سب چیزیں ایسا ایسا ٹھیک ہونے لگ جائیں گے نہ صرف دنیاوی بلکہ آخرت کی بھی اللہ تعالیٰ نے آجتے کی اچھا یہ نماز کی جب بات ہو جنید میں آپ کی بات کرت رہی ہوں لیکن یہ بتائیں کہ ہم لوگ نماز سے پڑھنے لگتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سی سوچیں اردگرد کی ہم پر آجاتی ہیں اور کونسنٹریشن نہیں ہوتی وہ خوشفہ تو اسی تائم ہی ہوتا ہے جب آپ کی توجہ اس طرف ہوگی اور اس کے مختلف جس کو کہتے ہیں کہ ایکسرائزز ہیں اس کو جب آپ فالو کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو کہ ہم اپنے روٹین میں اپنے عبادات کے اندر ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن جتنا بھی عصمہ نے گزارا ایسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جن کو ہم اگنور کرتے جاتے ہیں فرص کے نماز کے اندر ہماری نظریں کہاں پہ ہوں گی ہمارے آواز کتنی بلند ہونی چاہیے تلاوت کرتے ہوئے یعنی آپ نے وہاں سے سیکھا ہے بہت کچھ چھوٹے چھوٹی چیزیں ہیں جس کو اگر ہم پولو کریں تو آپ کی توجہ خود ہی نماز کی طرف ہونے لگ جاتی ہے اور یہ بابرکت مہینہ ہے اور ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ جو تاکراتیں رہ گئی ہیں جو آخری عشرے کے اندر کچھ دن رہ گئے ہیں رمضان پاکے اس کو ہم بہتر طریقے سے گزار سکیں اور زیادہ سے زیادہ جو نیکیاں ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں بلکل تھی بہت اچھی بات کی جنیر آپ نے اچھا مدھیہ آپ کو انر سیٹسپیکشن کیسے ملتی ہے کہ ان چیزوں سے ملتی ہے کبھی دپریس ہو جاتا ہے نا انسان تو پھر کونسی ایسی جگہیں ہیں یا کونسی ایسی چیزیں جن کو حاصل کرنے سے آپ سیٹسپائے ہو جاتے ہیں مجھے کیونکہ میں تھی مادہ سے بہت زیادہ خلوز ہوں اور مجھے فادر سے بہت زیادہ خلوز ہوں تو اگر مجھے کبھی ایسی چکے دپریسن ہوتی ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ جی میں اپنی اممان کے ساتھ بہت زیادہ خلوز ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ویسی آپ ایک چیز ہے کہ اپنے پیرنٹس کے بعد بیٹھو پر ٹائم گزارو تو جو دپریسن ہوتی ہے آپ کی ویسی دورن لگ جاتی ہے میری فادر کے ساتھ میں زیادہ خلوز ہوں تو جب میں آفتے سے آتی ہوں بہت زیادہ سے کبھی دپریس بھی ہوتی ہوں تو صدا سے جا کے اپنے فادر کے پاس بیٹھ جاتی ہوں میرا نکھال کہ میرے والد صاحب کے علاوہ کوئی اور چیز دنیا میں مجھے انہا ساتسپیکشن دے سکتی ہو کہ اگر میں پریشان بھی ہوتی ہوں یعنی آپ کی فادر ہیں جن سے آپ کو ساتسپیکشن ملتی ہے کسی بھی دپریسن ملتی ہے ان کا شہرہ دیکھو تو مجھے جو چیزیں ہیں جو مجھے سب غم ہو جاتے ہیں ناظرین یہاں وقت ہوگی ایک بریک کا اور افتاری کا بھی ٹائم ہو گئے ہیں آپ لوگ بھی افتاری کریں ہم بھی افتاری کریں اور ملتے ہیں اس بریک کے پاس